گرمی قدر جناب حضرت ناصر الدین خاکوانی صاحب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے روح روان جناب مولانا اللہ وسایہ صاحب حضرات علماء کرام راولپنڈی کے تاجر تنظیموں کے قائدین جناب شرجیل میر صاحب جناب شاہد غفور پراچہ صاحب ملک ارشد آوان صاحب شمہ رسالت کے پروانوں تاجدار ختم نبوت جناب شروع آقا دعالم صل اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے قربانی دینے والو قلمہ حق کی سربلندی کے لیے خون کا نظرانہ پیش کرنے والوں میرے بزرگوں میرے جوانوں میرے دوستوں اور بھائیوں میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے اس مقدس عنوان پر جو عظیم الشان کانفرس منقت کی مجھے بھی اس قابل سمجھا کہ میں ان کے اجتماع میں شریک ہو جاؤں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاؤں میرے محترم دوستوں مجھے اعتراف ہے اس بات کا کہ عقیدہ ختم نبوت کہ قلعے میں نقب لگانے والوں کو روکنے اور عقیدہ ختم نبوت کے سرحدات کے تحفظ کے لئے مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکن ہمیشہ ایک چوکیدار کا کردار ادا کرتے ہیں امت غافل بھی ہو جائے تب بھی یہ جاکتے رہتے ہیں آج چھ ستمبر کے حوالے سے جب ہم سن انیس سو پینسٹھ کے ہندوستان کی جارہیت کی مقابلے میں افواج پاکستان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کی قربانیوں نے جن کے ضرب مومن نے ہندوستان کو دندان شکن جواب دیا تھا اور پاکستان کے جغرافیائی سرحدات کا تحفظ کیا تھا آج اسی مناسبت سے میں ختم نبوت کے ان پروانوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی نظریاتی سرحدات کے لئے جو کردار کا کردار ادا کیا ہے سپاہی کا کردار ادا کیا ہے میرے محترم دوستو برسغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ جب قادیان کی سرزمین سے اٹھا تو اس کی سرکوبی کے لئے پنجاب کے علماء میدان میں نکلے اور اس طبقے کے سرخیل حضرت سید عطاولہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے اس فتنے کو للکارا اور پوری قوم نے ان کی آواز پر لبے کہا پارلیمٹ پہ جب بسلا حل ہوا قادیانی ہو یا لاہوری غیر مسلم قرار دیے گئے یقینا ان تمام اکابرین کی روح کو تسکین ہوئی ہوگی جنہوں نے اس عقیدے کے تحفظ کے لئے بہت بڑی قربانیاں دی تھی اور آج کا اجتماع بھی ان کی پاک ارواح کی تسکین کا سبب بنے گا اللہ تعالیٰ ایسا ہی فرما دے میرے محترم دوستو مولانا اللہ وسایہ صاحب نے پچھلے حکمرانوں کا تذکرہ کیا مختلف ادوار کا تذکرہ کیا لیکن جس سنجیدگی کے ساتھ آج کے اس دور میں موجودہ حکمرانوں کے دور میں ہم پر امتحان آیا شاید اس سے بڑا امتحان اس سے پہلے نہیں آیا تھا جن کے ایجنڈے پر یہ بات موجود ہو کہ ناموسی رسالت کے قانون کو ختم کیا جائے جن کے ایجنڈے پر یہ بات موجود ہو کہ قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی آئینی شک کو ختم کیا جائے یا انہیں غیر محسر بنایا جائے ہم سیاسی کارکن ہیں اور ہم ان سیاسی غلام گردشوں میں ایک زمانے سے آوارہ گردی نظر آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان غلام گردشوں کے کس کوچے میں کون کیا کر رہا ہے ان کے مقاصد کیا ہیں ہم اللہ کے شکر گزار ہیں اور میں علیل اعلان آپ کے سامنے اپنے رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کو اتمنان دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کے ایجنڈے کو ناکام بنا دیا اب وہ بڑے محسومیت کے ساتھ چہرہ بنا کر کہتے ہیں ہمارا تو ایسا کوئی پرورام نہیں تھا تمہیں جتنا میں جانتا ہوں شاید کوئی نہیں جانتا تمہارے اندر کے خباستوں کو اور تمہاری ذہنی غلاثتوں کو جتنا میں سمجھتا ہوں شاید کوئی دوسرا مولوی اتنا نہیں سمجھتا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ عالمی سطح پر تمہاری پشت پت کون ہے مجھے یہ بھی پتا ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کس لابی کے تم یہاں نمائندگی کر کے آئے کس عالمی قوت کے دباؤ پر تمہیں دھاندی کر کے اقتدار حوالے کیا گیا ہم یہ سب معلوم تھا لیکن عالمی قوتوں کے مقابلے میں ان فقیروں کی جماعت نے اپنے رب العالمین پر اعتماد کر کے عالمی آقاوں کو بھی چیلنج کیا اور تمہیں بھی چیلنج کیا اور تمہارے عالمی آقاوں کے ایجنڈے کو بھی پاکستان میں کامیاب نہیں ہونے دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ برطانوی پارلیمنٹ بیالیس ارکان پارلیمنٹ کی دستہتوں سے جو ایک زخیم کتاب رپورٹ کی صورت پر شایع کی سن انیس سو چوون سے یعنی سن انیس سو ترپن کی تحریک کے بعد سے سالانہ رپورٹ آج تک تفصیل کے ساتھ شایع کی اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ جمعیت علماء نے کیا کیا اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ احرار اسلام نے کیا کیا اس رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ منجل سے تحفظ ختم نبوت نے کیا کیا اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کونسی مذہبی جماعت نے کیا کیا اس میں کہا گیا کہ پاکستان کی ریاستیں قادیانیوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں اور جبر کیا ہے اور ظلم کیا ہے پاکستان کو بحیثیت ریاست ذمہ دار قرار دینی کی رپورٹ آئی ہم نے بار بار کہا ریاست جواب دے میری ریاست اور اس کے نمائندہ حکومت کیوں چپ ہے کیوں ان کی زبان کو گنگ لگ گیا ہے مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں ہم جب سے میں جواب دے رہے ہیں جبکہ وہ زمہ دار ریاست کو قرار دے رہے ہیں اور ریاست کیوں خاموش ہے یہ خاموشی ایک مجرمانہ خاموشی ہے میرے محترم دوستو جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تو ایک طبقہ پاکستان میں موجود ہے جو فوراں ہماری طرف مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں مذہبی کارڈ کیا ہوتا ہے مذہب ایک نصب العین ہے دین اسلام ہمارا ایک نصب العین سے یہ کارڈ نہیں ہے یہ نظریہ ہے یہ عقیدہ ہے اور اس کے غلبی کی جنگ لڑتے رہیں گے کسی کا باپ بھی ہمیں اپنے اس نظریے سے دسپردال نہیں کر سکتا ناری تکبیر تاج تخت ختم نبوات قدم بلاؤ قائد ہمارے قدم بلاؤ قائد ہمارے ناری تکبیر ناری تکبیر تاج تخت ختم نبوات جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلام یا حضرت بلاؤ فضل الرحمن تو میرے محترم دوستو ہم تو پاکستان میں ہمیشہ میدان عامل میں رہے ہیں کبھی پیچھے نہیں آٹے لیکن عالمی قوتوں نے افغانستان پر یلغار کیا وہاں کی حکومت اور امارت اسلامیہ کا خاتمہ کیا بیس سال جنگ لڑی گئی اور بیس سال کے بعد اب عالمی قوتیں شکست کھا کر چلی گئی کچھ ہمیں سیاسی نتائج اخذ کرنے ہوں گے برطانیہ نے افغانستان پر قبضہ کیا وہاں شکست کھائی شکست کھانے کے بعد وہ ہندوستان پر اپنے قبضے کو برقرار نہیں رکھ سکا مسئلہ صرف افغانستان کا نہیں جس طاقت کے غلبے کا غرور لے کر تم ایک کمزور قوم پر جڑائی کرتے ہو کمزور قوم صرف اپنی استقامت دکھاتی ہے اور اپنے رب پر توقع کرتی ہے سوویٹ یونین آیا اس نے افغانستان پر قبضہ کیا لیکن شکست کھائی نتیجہ آپ نے دیکھا کہ سوویٹ یونین اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا آج ہم یہی پیغام امریکہ کو بھیجنا چاہتے ہیں اور الالاعلان کہتا ہوں کہ افغانستان میں امریکہ شکست کھا جانے کے بعد اور شکست کھا کر بھاگ جانے کے بعد اس کو اب حق حاصل نہیں کہ وہ خود کو دنیا کی سپر طاقت کہ سکے سپر طاقت کا تمغہ اس کے سینے سے اتر چکا ہے پاکستانیوں درتے کیوں جب ہم ایپ کے سٹیج پر آتے ہیں فاکمانی صاحب تو تاثر رہی دیا جاتا ہے کہ ختم نبوت ایک غیر سیاسی مسئلہ ہے خالصتاً عقیدے کا مسئلہ ہے اور پھر ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تو پھر سیاست سے جڑا ہوا مسئلہ ہے نا اور میں تو صرف پاکستان کے پارلیمنٹ کی مثال نہیں دوں گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا تذکرہ سیاست کی زیل میں کیا ہے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء کلما حلق نبی خلفو آخر ولا نبی بعدی وسا يكون بعد خلفاء فیکسرون بن اسرائیل کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے سیاست کا معنی ملکی ملی و اجتماعی امور کا انتظام و انسرام یہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتا تھا ایک پیغمبر جاتے تھے دوسرا ان کی جگہ لیتا تھا اور اب میں آخری پیغمبر ہوں یعنی اب دنیا کی انتظام و انسرام اور ان کا سیاسی نظام اب میرے ہاتھ میں ہو میرے بعد نبی نہیں آئے گا البتہ میرے نائب آئیں گے خلیفے آئیں گے اور بڑی تعداد میں آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ختم نبوت کا ذکر سیاست کے زیل میں فرمائیں ہم بھی پاکستان میں اپنی فتح کے جنڈے اٹھاتے ہیں پارلیمنٹ کے حوالے سے اٹھاتے ہیں اور پھر جب الیکشن ہوتا ہے تو پنڈی والا ایک بھی مولوی کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے آپ کے اوپر یا نہیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تمام تاجروں سے کہنا چاہتا ہوں سیاسی قوت بناو سیاسی قوت نہیں ہوگی تو ساری زندگی غلام ابن غلام ابن غلام بن کر رہا ہوگی آزادی و حریت یہ میری تاریخ ہے آزادی و حریت کیلئے قربانیاں مجھے اپنے اکابرین سے ملی ہیں اگر میں اپنی آزادی و حریت پر کمپرومائز کرتا ہوں تو پھر مجھے اپنے اکابر کا نام لینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ایک کمٹ پٹ ہونی چاہیے کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا جدو جہد ہمارے ذمہ ہیں نتیجہ اللہ کے ہاتھ ہے لیکن استقامت کے نتیجے میں اللہ کامیابی ضرور عطا کرتا ہے میرے محترم دوستو اور آج تو پاکستان میں پارلیمنٹ بھی ایسی پارلیمنٹ ہے کہ کسی سنجیدہ مجلس میں اس کا تذکرہ کرنے پر ہنسی آتی ہے دمی قسم کے پارلیمنٹ اور دمی قسم کی حکومت اور قوم کے لئے ایک شرمیت دے گئی اور پھر خود کہتا ہے کہ امریکہ کا صدر مجھے فون نہیں کرتا اور پھر خود کہتا ہے کہ موڈی میں رفون نہیں اٹھاتا یہ ہے خارج پارلیمنٹ یہ ہے دنیا کی نظروں میں پاکستان کی اہمیت اور آج جب افغانستان کی صورتحال بدلی تو ظاہر ہے کہ پاکستان اس خطے کا اہم ترین سٹیک ہولڈر ہے لیکن سلامتی کونسل کا فوری اجلاس جو افغانستان کے حوالے سے بلائے گیا پاکستان کے مندوب کو اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی گئے یہ ہماری خارج پارلیسی ہے ہم نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن میں ایک قراردات پیش کی اور قوم کو کیا کہا قوم سے کہا گیا ہمارے پاس ستاون ممالک کا ووٹ ہے ستاون ممبر ہمارے ساتھ ہیں بعد میں پتا چلا کہ اس فورم کے انسانی حقوق کے اس کمیشن کے کل عراقین ہی سینٹالیس ہیں ستاون ہیں ہی نہیں یہ ان کی صلاحیتیں ہیں اور ان صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ قوم کو آگاہ کرتے رہتے ہیں اور پھر پتا چلا کہ سینٹالیس ممالک میں اور اس فورم پر صرف سولہ ممبران کے دس خچاہیے تب جا کر قراردات پیش کی جا سکتی ہے ہمیں قراردات پیش کرنے کے لیے سولہ عراقین بھی نہیں ملے کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ ہم نے اپنے گردو پیش کو ناراض کیا ہمیں ایک مستحکم نظام چاہتی ہیں تو آپ کی عقیدے کا بھی تحفظ کریں اور پاکستان کی مفادات کا بھی تحفظ کریں صرف ناروں سے کام نہیں چلتا زبانی گفتگو کسی کام کی نہیں ہوتی جب تک کہ اس زبانی گفتگو کی پیچھے آپ کا عقیدہ نہ ہو اور آپ کا اہد و پیمان نہ ہو ہم ملک کو کمزور کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت جو پچھلی حکومت میں سالانہ ترقی کا تخمینہ ساڑھے پانچ فیصد اور اگلے سال کیلئے ساڑھے چھ فیصد رکھا گیا تھا حکومت تبدیل ہوئی اور ہمارا سالانہ ترقی کا تخمینہ زیروں سے نیچے آگئے یہ جن بھی ہم نے دیکھے ہیں معیشت کمزور اور آپ دنیا میں تعلقات بنا سکیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا غلام بن کر رہا ہوگا تو اس اعتبار سے ہمیں ہمیں جہد دیکھنا ہوگا ہمیں ملک کی ترقی کا سوچنا ہوگا ہم پورے ملک میں آئین کی بارہ دستی چاہتے ہیں آئین کے اسلامی دفعات کا تحفظ یہ انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی جنگ لڑتے رہیں گے ہر ملک اور ہر قوم کی ایک شناخت ہوتی ہے ہمارے پاکستان کی شناخت دین اسلام ہے مذہبی کارٹ کا کیا مانا ہوتا ہے پاکستان کی پہلی جستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پاس ہوتی ہے جس کا مسودہ اللہ ماشبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اور وہ قرارداد نواب زادہ لیاقت علی خان پیش کرتے ہیں وزیراعظم پاکستان جس میں اللہ کی حاکمیت کا عہد و پیمان کیا جاتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بات ہوتی ہے قوم کی نمائندے اللہ کی نیابت کا مقام اس میں دیا گیا ہے لیکن مستقل آئین ہمیں ملا سن انیس سو تہتر میں سن انیس سو تہتر میں اسلامی نظریاتی کونسل بنی اور اس لئے بنی تاکہ ان کی سفارشات پر قانون سازی کی جائے جہاں قرآن و سنت کے منافق کوئی قانون ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے سنتہتر سے لے کر آج تک آج تک وہاں پر کوئی دوسری قانون سازی پر نہیں ہوئی اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات کے مطابق اسمبلی ان لوگوں سے بھر دی جاتی ہے کہ جن کو قرآن و سنت سے دلچسپی نہیں ہوتی اس قانون سازی سے ان کی دلچسپی نہیں ہوتی تو پھر کیسے آئے گا نظام کیسے آئے گی تبدیلی اور پھر آپ ملک کو مضبوط بنائیں گے اقتصادی طور پر مضبوط ہوں گے سارے دنیا آئے گی آپ سے دوستی کرنے کے لیے سارے دنیا آپ سے دوستی کرنے کو آئے گی اور اگر آپ قلاش ہوں گے تو سارے دنیا تمہیں فتح کرنے کے لیے آئے گی یہ فرق ہوتا ہے ہندوستان میں یہی بی جی پی کے حکومت تھی آپ کی معیشت مضبوط تھی تو آج پائے ان کا وزیر آدم بس میں سفر کر کے آپ کے لاہوات کو بترہا ہے اور آپ سے کہا ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں آلو کا ٹرموٹر کا پیاس کی تجارت کرنا چاہتے ہیں لیکن آج وہی بی جی پی ہے اور اس کا وزیر آدم مودی ہے آپ بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے کشویر کا کیا حشر نشل ہم نے کر دیا آج میں آپ کے اس اجتماع کی وساطت سے مجاہدین کشویر حریت کانفرنس کے قائدین اور بالخصوص جناب سید علی گیلانی کی وفات پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں آلہ مقام اطاف فرمائے میرے محترم دوستو انشاءاللہ اسی احد کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے اور حوصلہ نہیں ہارنا ہمت نہیں ہارنا اور انقلاب کے لئے تیار رہو آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ اس پاکستان پر اسلام کا علم لہرانہ ہے یہ آپ کے اور ہمارا احد ہونا چاہیے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اللہ تعالی اس کانفرنس کو قبول فرمائے اس میں ہماری شرکت کو قبول فرمائے اور حقیق والین صاحب آپ کو دل کی گہرہی ان سے مبارک بات پشک کرتا ہوں